موسیقی 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 جو ہے یہاں پہ ایک لگج سکینر ہوتا تھا جس میں سمان چیک ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے یہاں پہ کوئی کسی قسم پہ کوئی سمان چیک کرنے کے لیے شخص موجود نہیں اوورال حالات آپ کے سامنے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ناخشکار واقعہ ہو جاتا ہے کوئی سمان لے کر آجاتا ہے تو اس کی چیکنگ نہیں ہو رہی ریلوے سٹیشن بھی ریلوے سٹیشن آپ مزید انٹر ہو جائیں یہاں تک تو کوئی چیکن بیلنس موجود نہیں ہے ٹرینز کی صورتحال کیا ہے کرایو کی کیا صورتحال اس پر پروگرام میں بات کر رہیں گے ہمارے ساتھ رہی یہ بیلوے سٹیشن کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مین انٹری پوائنٹ ہے پلائٹ فارم جہاں سے کراچی کے لیے آپ کو ٹرین ملتی ہے پلائٹ فارم پہ آپ جاتے ہیں دوسری طرف جو دیکھر ازلہ ہیں وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں کے مناظر ہی ہیں کہ یہاں پہ اب آپ کو ہینڈ سکینر سے چیک کرنے کے لیے سامان چک کیا جا رہا ہے یہاں پہ پوچھیں گے ہم ان سے کہ لگجھ سکینر ہوتا تھا یہاں پہ بھائی جان کیسے ہیں ٹھیک ہے لگجھ سکینر کی در کیا وہ باہر ہے انٹری گیٹ باہر ہے بھی نہیں چل رہا سکوٹی آر بیسٹریشن محسوس صاحب نے کارلی اس سے مجھ کے لیے یہاں پہ صرف آپ ہے یہاں پہ سکیننگ کرتا گیٹ بھی سکیننگ ہوتی ہے گیٹ بھی سکیننگ ہوتی ہے گیٹ کے مناظر آپ نے دیکھ لیے تھے جو مین گیٹ ہے وہاں پہ سیکیورٹی سکینر نہیں چل رہا ہے ایک مطلب ہے پھر آپ کو گیٹ کے مناظر دکھائیں گے جہاں سے آپ کو پتا لگے گا کہ سیکیورٹی سکینر کیا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا پھر دیگر چیزوں کے متعلق بھی آپ کو اگاہ کریں گے یہ مناظر آپ دیکھے سامنے کہ یہاں پہ کوئی چک کرنے کے لیے شخص موجود نہیں ہے یہ عملہ جب ہم یہاں پر آئے ہیں اس کے بعد سے یہاں پر آیا ہے اور جو لگج سکینر ہے وہ دیکھتے ہیں جی لگج سکینر کدھر ہے کیسے کام کر رہا ہے کدھر کام کر رہا ہے بھائی کیسے ہیں سکینر کدھر گیا کون سا وہ لگج سکینر جہاں سے سمان چیک ہوتا ہے یہ لگا ہوا سامنے یہی ہے بس وہ بڑا جو سا جس کے اندر سے سمان گزرت وہ خراب ہوگیا خراب ہوگیا کتی نیر ہوگیا اس کو تقریبا دو سال ہوگی دو سال سے خراب جال رہا ہے تو یہ پھر آپ کی ذمہ داریumen tiers ہم چیک کرتے ہیں مشکل نہیں رہتا ہوگیا نہیں کوئی مشکل نہیں ہے نوکری ہے یہ دیوٹی ہے تنفحہ ملتی ہے تنخواہ تو ملتی ہے یہ نوکری ہے کچھ دیر بیٹھ بھی جاتے ہیں تھک جاتے میں آیا تھا آ گیا بیٹھے ہوئی تھے تھے Puerto Rico بلکل وہ بیٹھنا بھی تو ہے نا لیکن یہ مشکل ہے یہاں پہ چیک کرنا لوگ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ ہم میں تقریبا چار لوگ کدر کے واقعی ایک وہ کھڑے ہیں اچھا اب جوڑی سنبھال لی ہے یہ اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز ہے اب جوڑی سنبھال لی ہے یہ باب آپ مناظر دیکھیں گے کہ اب بھائی صاحب نے جوڑی سنبھال لی ہے یہ دیکھیں اب بلکل جوڑی سنبھال لی ہے پہلے یہاں پہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ جوڑی سنبھال لی نہیں گئی تھی شاید بھائی ریسٹ پہ گئے ہو بھائی جن کیسے ہیں ٹھیک ہے پھٹے ریسٹ پہ تھے پہلے نہیں نہیں ساری دل باشروم گیا ہے تو یاری ہی میں پوچھ رہا ہوں کوئی لازمی تو نہیں بندہ ہر چوبیس گھنڈے تو نہیں کھڑا ہو سکتا نہیں نہیں آٹھ گھنڈے جوڑی آٹھ گھنڈے جوڑی سخت جوڑی ہے ڈیوٹی تو ایسے ہی ہے سر یہ کم نہیں ہے یہاں پہ زیادہ ہونے چاہیے آپ کے ساتھ پولیس والے پولیس والے نہیں سر وہ تو ہم نہیں بہتا یہ تو افسروں کا کام میں سیارا ابھی تو انسان ہے جوڑی دے رہے ہیں کوئی بار نہیں سر ہم کر لیتے ہیں ڈیوٹی آٹھ کے نکڑے ہو کر لیتے ہیں لیکن ویسے عملہ ساتھ زیادہ ہونا چاہیے نا عملہ تو ساتھ جتنا زیادہ ہوگا دیکھیں یہ ان کا موقف ہے اور یہ درست موقف ہے کہ عملہ یہاں پہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جب لوگوں کو چیک کرنے کی باری ہے تو پروپا طریقے سے چیک کیا جا سکے لگچ سکینڈر وہ بتا رہا ہے یہاں پولیس والا جو بتا رہا ہے دو سال سے خراب ہے تو مین جو ریلوے سٹیشن ہے مین جو مین انٹرس ہے آپ کو ریلوے سٹیشن پہ آنے کے لیے وہاں پہ کوئی لگچ سکینڈر موجود نہیں ہے دو واکترو سکینڈر موجود ہیں واکترو گیٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں لیکن وہ لگچ سکینڈر نہیں ہے واکترو گیٹ سے اور اس پہ بھی جس طرح چیکنگ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اب آپ کو پلات فارم کی طرف لے کے جائیں گے بتایا جاتا ہے کہ الات بہتر کیے جا رہے ہیں میں خوشی ہوگی یہ دکھا کے کہ الات بہتر ہوں گے ٹرینز کی کیا صورتحال ہے کہ ابھی بھی لیٹ ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو مشکلات ہیں کیونکہ ریل کا سفر عمومی طور میں تصور کیا جاتا ہے کہ سستہ سفر ہے اور اس پہ لوگ پرفر کرتے ہیں کیونکہ جو مہنگائی ہو چکی ہے جو پیٹرول کی صورتحال بڑھ چکے ٹکٹو بسوں نے کرایا بہت زیادہ بڑھا دی ہیں ریلوے کا بھی آٹھ فیصد کرایا بڑھا تھا اس کے بعد اب کرایا بڑھا ہے یا نہیں بڑھا کیونکہ پیٹرول دوبارہ مہنگا ہوئے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس طرح چلتے ہیں فیصلہ باد سے یہاں کی ٹرین آنی ہے اور یہاں سے جانی ہے اس پلاتفارم پہ آپ کو لے کر چلتے ہیں کیونکہ یہ پلاتفارم نمبر آپ کا مین پلاتفارم پہ ہے پلاتفارم نمبر دو یہاں سے کراچی کے لیے ٹرین آنی ہے وہ تقریباً آٹھ بجے آئے گی اور آگے لے کر چلتے ہیں آپ کدھر جا رہے ہیں ٹرین پہ جاتے رہتے ہیں لیٹ ہو رہی ہے ٹرین یا ٹائم پہ ہے کافیٹ لیٹ ہو جاتی ہے ابھی کتنی لیٹ ہو جاتی ہے تقریباً بھی مینٹہ تک انڈابی ہو جاتی ہے کرایاں بڑھا ہے کتنے کی ٹکٹ ہوگی دو سو نبیر پہ ہے دی ہی ٹرین سو ویر پہ ہے دی ٹرین سو ویر پہ ہے دی ٹرین پہ ہے باد گئے ٹرین پہ ہے پیسے کام کی کارتے ہیں میں ہم مزدوری کارتے ہیں تحلات کس طرح جا رہے ہیں تحلات پھر تانو پتا ہی ہے مشکلات نہیں انہی مشکلات کے شامنو روڈیدہ پتا نہیں ہم دا پکنی ہے کہ نہیں پکنی ہے انہی مشکل ہے یہ گفتگو سن رہے ہیں آپ بھائی صاحب فیصلہ باد جا رہے ہیں اور ٹرین پہ سفر عمومی طور پہ کرتے رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرایاں بڑھ گیا تیز روپے ٹیکٹ بڑی ہے لیکن مشکلات ہے مشکل میں سفر ہے آپ کدھر جا رہے ہیں فیصلہ باد فیصلہ باد جی کیا کرتے ہیں رنگ کا کام کرتا ہوں رنگ کا کام کام کیسا چالتا ہے کام شام ہے نہیں نہیں ہے ان کو حکومت چھوڑ دیرنی چاہیے کام نہیں چالتا ٹکٹ مہنگی ہوئی ہے ٹکٹ بھی مہنگی ہے بھائی مہنگی ہوگی غریب آدمی کھانا میں نہیں کھا سکتا یہ لاور سے ہم واپس جا رہے ہیں میرا میچس ہے وزیراعظم صاحب کو آپ حکومت چھوڑ دیں کسی غریب اور کو دے دیں آپ سے نہیں چاہے رہا یہ کام کام ختم ہے نہیں چالتا کسی غریب کو دے دیں کخانا دو رہا گریب کو ملتا ہے دو ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا نہیں مل رہا ٹرین لیٹ ہمارے کو داس دن ہو گئے ہیں دو دیاریاں لگی دو دیاریاں لگی ٹرین لیٹ بھی ہوگی ابھی نہیں آئی آتی ہے ساڑھے چھے بھائیں ویسے آپ جاتے رہے تو لیٹ ہوتی ہیں ابھی کبھی ہوتی میں سانگلہ ہل جا رہے ہیں ہم ریگلر ٹیول کرتے ہیں ٹرین سے ویکنڈ پہ جاتے ہیں تو کیا آسورتیال ہے ٹرین ہے بہتر ہوئی ہے کیا ہے جب سے پرائیویٹ ہوئی ہے نا سر دیکھ تو ٹائمنگ ان کی کنفرم نہیں ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ جن کا روٹ بہیور وہ بہت غلط ہے اس کو سرکاری ہی ہونا چاہیے ہر پسنجر کو چھوٹا بچا تین سال تک ہے اس کی فل ٹگٹ ہے فل ٹگٹ ہے فل ٹگٹ ہے تین سے چار سال کی فل ٹگٹ ہے ٹکٹیں بڑھائی بھی ہیں ہاں اس کا پہلے تھی اپنا جو سانگلہ کا رنٹ تھا آن ایٹی تھا اب ڈو سسٹی ٹو ایٹی ہو گئے ٹو ایٹی ٹو ایٹی ٹو ایٹی اگر ٹگٹ نہیں بانتی ہے اگر ہم لائن بے لگتے ہیں ٹگٹ نہیں ملتے ہیں ٹگٹ نہیں ملتے ہیں ٹگٹ نہیں ہوتی پرائیویٹ کے پاس اگر ٹگٹ نہیں لیتے ہیں تو اس کا ٹگٹ ایکسٹر وہ میں وہ ڈیار Tiräge ڈالتے ہیں ذہن تو ایسے واہل ہوتی نہیں ہوتی نہیں فیفٹی پہٹیں گے 50 پرسٹ ایکسٹر خلا ٹگٹ یہ 50 فیپیز ایکسٹر خلاوش ایکسٹر کے rum ٹ 65% ہر پیٹ سیکسٹ ریپیز ایکسٹر پہست ایکسٹر ایکسٹر کے跟大家 ہینٹ ہینٹ ایکسٹر خلا Jacashiyار sı نو Mac آرار business advancing transition پہلی بات تو ہے سر یہ کب سنجر جب ٹیول کرتے ہیں نا ان کو جس کی سیٹے رویزیشن ہو جاتی ہیں وہ تو ایزی ہیں جو لوکل ٹرانسپور جیس آنگلہ ہے فیصلہ بات وہ تو بہت ہی پرابلم ان کے لئے ہوتے ہیں ان کا روڈ بیہور بہت غلط ہے ایٹوڈ بہت غلط ہے سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے بہت چکریہ یہ گفتو کو آپ سننے جی آگے لے کر چلتے ہیں آپ کو پلیٹ فرم پر وہاں سے بھی لوگوں سے بات کریں گا آپ کو وہاں بھی جو مسائلے لوگوں کے گئے وہ بھی دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گی نمبر آٹھ اور نو ہے یہاں پہ پلیٹ فرم نمبر آٹھ پہ فیصلہ بات کے لئے ٹرین آنی ہے اور یہ پرائیوٹ ٹرین ہے لوگوں نے یہ سوچا کہ پرائیوٹ ہوگی تو حالات بہتر ہوں گے لیکن حالات کی آپ کے سامنے ہیں یہ اس وقت آپ پلیٹ فرم کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے لوگوں سے بات کریں گے بوچیں کہ بھائی کیسے ہیں کدر جا رہے ہیں ناروال ناروال بہتر ہو یا ٹرین کی سروس یا بیسی ہی ہے کوئی حال نہیں ہے کوئی حال نہیں نیٹ ہوتی ہے بس ایسی ہی ہے کرائے بڑھا دیئے زیادہ رہی ہے کدر جا رہے ہیں پیسلا بہتر ہوئی ہے ٹرین ٹرین کو بہتر ہوئی ہے بہتر ہوئی ہے بہت کرایا بہت زیادہ 320 قردی ہیں پہلے کتنا تھا پہلے قریباً کوئی 117 801 117 803 320 ہوگی ہے بہت بڑھ گیا بہت زیادہ ہوگیا ایسے بھی مہنگائی بہت زیادہ بہت زیادہ ہے مشکلات زیادہ ہے مشکلات زیادہ ہے کیا کرتے کیا ہیں یہ بہیوں در نمکہ کا کام کرتے ہیں کام چل رہا ہے بہت شکر اللہ کی ذات کا مشکل ہوگیا ہے بہت شکر اداد کا باقی تھی شکر ادا تو کتنا ہی ہے ہاں شکر تو اللہ کی مہربانی ہے آپ کیا کرتے ہیں مکرہ یہاں کام کرتے ہیں کیسا چل رہا ہے کہاں بہت جی بچیاں نہیں چھوٹی اللہ دہی آرے خرید پرین بہتر ہوئی ہے ہاں جی جا رہا ہے اللہ چنگیاں کرے گا لیٹ تا نہیں ہوتی نہیں ہوتی کافی عرصے بات کریں لیٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے آپ کدر جا رہے ہیں لیٹ ہو جاتی ہے ہاں کبھی ہو جاتی ہے کرایا کتنا ہے کرایا اس کا تو میراہ 230 ایک سو نبیر بے سستی کی جا رہا ہے ہوتا نہیں ہوتا کدر جا رہے ہو بھائی ہم آئے ہم شیخ پورا سستی جا رہی ہے سٹاپ کرتے ہو جائے شیخ پورا سے لوڈ شیخ پورا سے لوڈ آتی رہے تو ٹرین پر نہیں ہے پہلی دفعہ سکر کیا اچھا ہے اتنا نہیں اچھا بہت دینجرس ہے کیوں ٹرین ہے یہاں سلام علیکم بلکل ٹھیک ٹھیک ٹر جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں جی بدومن لی زلہ ناروال آتے جاتے رہتے ہیں کیا بہتری آیا ٹرین میں ٹرینوں میں بہتری ہے ہماری طرف اور بھی ٹرینیں چلا دی ہیں لیکن آپ کے توصل سے گزارش کرنی ہے شکرگاڑ والا ٹریک اگر بہال ہو جائے تو ناروال کو ایک ٹرین اور مل جائے تو میرا خیال ہے سارے روٹ سے زیادہ جو ہے نا وہ کمائی ہو سکتی ہے لیکن بہتری ہے ٹائم پر ٹرین چلتی ہے کرایا بھی مناسب ہے باتیں بڑھائی تو نہیں ٹکٹیں بڑی ہیں لیکن پھر بھی مناسب ہے باسوالے تو ساڑھے پائنچ سو لیتے ہیں یہ کتنے لیتے ہیں یہ ایک سو ساٹھ روپے کتنے بیٹھا تھی ایک سو چالیش یہ تو پھر دو مناسب ہیں بلکل مناسب ہیں اور ٹائم سے بہنچا بھی بلکل پچھا دیں لیٹ نہ ہو تو اس سے اچھا سفر ہی نہیں ہے آرام دے سفر ہے واش روم ہوتا ہے تہارت کے لیے بندوبست ہے ٹرین کا بہترین سفر ہے ہمیں ٹرین اور لے دے باس یہ اچھی بات ہے جی یہ گفتگو آپ سمیں لوگوں کے سکتا ٹرم کی صورت کیا ہے سلام علیکم سفر کرتے رہتے ہیں اکثر ٹرین کے بہتر ہوگئے ہیں لیٹ تو نہیں ہوتی زیادہ نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں کرایا بڑا ہے وہ صحیح ہے یا مناسب ہے بہت زیادہ تو نہیں بڑایا نہیں زیادہ نہیں ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے جی وہ بتا رہے ہیں کہ کرایا بڑا ہے لیکن مناسب ہے کیونکہ اگر آپ بس سے کمپیر کریں گے تو بس کی ٹکٹوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے اس وقت آپ پلات ٹرم کی سیچوشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لائٹنگ جو ہے وہ بھی درہ کم ہے اس کو بہتر کرنے کے ضرورت ہے یہاں پر سیکیورٹی کے لئے مجھے کوئی شخص یہاں پر نظر نہیں آرہا سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے بھائی کدھر سے آرہے ہیں ٹرین پر سفر کرتے رہتے ہیں ہاں جی ہاں جی کیسی صورتحالہ بہتر ہوئی ہے کوئی یہاں بہت برا حال کیوں کیا ہو گیا راشی بہت زیادہ بہت آشا راشا پرائیوٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوئی ہم سمجھے فیصلہ آباد کھڑے ہوکے آئے ہیں کھڑے ہوکے آئے ہیں ہاں جی بیٹھنے کی جگہ تین سواتین گھنٹے آپ کھڑے ہوکر ہی آئے ہیں کچھ بھی جگہ آئے ہیں ٹکٹ خریدی تھی پیسے دیئے ہیں پھر بھی کھڑے رہے ہیں ہر برا حال ٹکٹس ہے یہ فیملی آپ کے ساتھ ہے بچوں کو بٹھایا یا وہ بھی کھڑے رہے ہیں بچے برت کے اوپر بیٹے کو کھڑے ہوکے آئے ہیں وہ کھڑے ہو گئے آئے ہیں کوئی سہولت نہیں ملی تو پرائیوٹ ہوئی تھی پرائیوٹ کا کوئی فائدہ نہیں کس سے کسی کسان کوئی فائدہ ہے ڈیکٹیں بس لے رہے ہیں ٹکٹیں 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 3 کے لیا ہے اسیر پہ فالتو لے رہے ہیں بیٹتکہ لے رہے ہیں نمیہ تکٹیں ملدین نہیں ہا گی اوچاریاں سواریاں بیندیں ہی آگیاں بیٹھو 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 اور بٹھا رہے ہیں جتنے بھی سے آئے نا راستہ میں سب پہ پیش اور بٹھائیں یہ پرائیوٹ جب ہو جائے تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کدر سے آ رہے ہیں ہم فیصلہ بات سے ٹرین اچھی ہوئی ہے یا کوئی نہیں ٹرین اچھی تو نہیں ایسے ہی ہے جو کوئی بھی ٹیگٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے جو آ رہا ہے لڑکا بیٹھ جاؤ جو جو ادھر سے پیسے وصول کرتے ہیں ٹیگٹ کے ادھر سے زیادہ لیتے ہیں یہ سسٹم چل رہے ہیں کوئی سہولت نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی سہولت نہیں ہے دفتہ آپ سننے لوگوں کی اور لوگوں کی پریشانی ہے کہ یہ فیصلہ بات کی ٹرین ہے بھائی کدر سے آ رہے ہیں آپ ہم نے جانا ہے جانا ہے پہلے بھی جاتے ہو ہو یا آج پہلی دفتہ ہے ہزاری بات ہے پہلے بھی گئے ہیں ٹرین پہ تو کیا سہولت تحالہ ٹرین پہ ہوتا ہے صحیح ہے صحیح ہے جتنے پیسے لیتے ہیں اس حساب سے ٹھیک ہے کتنے پیسے لیتے ہیں چار سوڑے اور بس پہ کتنے پیسے بس پہ ہزار پہ ہیں یا پھر تو صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن بڑے لوگ گلہ کر رہے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے ٹھیک ہے جتنے پیسے اس حساب سے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہے ہیں جتنے پیسے لے رہے ہیں اس حساب سے سہولت ٹھیک دے رہے ہیں حالات آپ کے سامنے کے لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں یہ ٹرین کی صورتحال ہے ٹرین میں لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کر رہتے ہیں بائی جان کیسے ہے خیریت سے ٹھیک ہے کتہ جا رہے ہیں فیصل آباد تو ٹرین پر سفر کرتے رہتے ہیں جی حالات ٹرین کے کیسے ہو گئے ہیں حالات بہتر ہے ماشیل اس ٹھیک ہے لیٹھ تو نہیں ہوتی زیادہ نہیں بلکل ٹیم پہ ہوتی اگر وہ بھی تو پانچ سات میٹھ کا اتنا خاص فرق نہیں ہوتا اور کرایا مناسب ہے بلکل مناسب کرایا ہے بات سے تو کام ہے نا تقربان کافی کام فیصل آباد جائے تو ایک ڈیڑھ سو روپے کا ایک سواری کے ساتھ نا فرق پڑتا ہے تو غریب عوام کے لیے یہ بہت زیادہ پیکج ہے کیوں جتنے حالات مہنگائی کے ہو چکے نا اس حوالے سے بہت سنجر ٹرین سنجر ٹرین اور فیصل آباد روٹ کوئی بھی نہیں ہے ایک ہی ٹرین اے با سیدھے پھرے لائی ہیں جس طرح پہلے سی رچنا سی بدر تو دوسری لاوہ سی شورکوڑ سی لوکل ٹرین سارے کوئی چاہی دیئے کہ ٹرین ہو چال جو اس روٹ توے پھر زیادہ سوالہ چھوٹے ٹرین ہاتھ گڑی کو نہیں ہو رہا ہے رش بڑا زیادہ نہیں ہوتا جی بہت زیادہ رش ہے ایک ہی ٹرین فیصلہ بات اللہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں ہمیں بیٹنگ جو کئی نہیں ملتی اسے ترائیں دے میں کوئی شک نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے یہ کچھ کے لئے پریشانی ہے جو بیٹنگ جا رہے ہیں فیصلہ بات جا رہے ہیں جا رہے ہیں سفر کرتے رہتے ہیں ٹرین ہاں جی ان پر کرتے رہتے ہیں مگر ان کی ایک بہت بڑی نا اہلی ہے وہ کیا وہ یہ کہ جب یہ رش ہوتا ہے یہ ٹکٹے دیتے رہتے ہیں پچھلے جمعہ بھی ہم گئے ہوئے تھے ہم جب واپس آئے تو کم سے کم دو سو بندہ باہر کھڑا تھا جس کے ہاتھوں میں ٹکٹے تھی ہم نے جا کے واپس ان سے پوچھا یہ ٹکٹے ہمارے ہاتھ میں ہے تو گاڑی کے اندر تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی چکر نہیں ہے وہ پرائیوٹ گاڑی ہے وہ چلی گئی بس آپ گھر کو جائیں اب میں ساتھ آدمیوں میرے پاس ساتھ ٹکٹے ہیں دوہزار کی بائیسو کی تو میں وہ کہاں جاؤں پتہ ہی ہمیں نہیں کچھ پتہ ہوں ٹکٹ دے دیتے ہیں ٹکٹ دے ہی جا رہے ہیں نہیں ریکارڈ کوئی پتہ نہیں کیا گاڑی میں سو بندہ میں اٹھتا انہوں نے چھے سو ٹکٹ ایشو کر دی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں جیسے چھے سو اس دن پھر گاڑی بھی لیٹ کرتے ہیں جان بوجھ کے آدھا گھلٹا اس دن آدھا گھلٹا گاڑی پیچھے کھڑی رہی ہے جیسے انہوں نے دیکھا کہ اب ایکسٹرا کام ہو گیا ہے کھڑکیں بند کی غیب پتہ ہی نہیں ہم سے آہر ٹکٹیں ڈکٹیں لے ہیں اس کے اوپر کوئی ٹیٹ نمبر نہیں ہے اس کے اوپر اوپن دیس ساری identificہ کورٹوں بچی ہیں بیواہ بچی ہیں بچے ہی ترے ساتھ ٹکٹیں ہاتھوں میں لے گے پھر رہی ہے کہ ہمارا کچھ کریں کچھ کریں کچھ نہیں ہوا ہلگا یہ سیٹ لکھی تو ہوئی ہے یہ کچھ نہیں ہے یہ سارا ہم پانچ ہاتھ نہیں ہے یہ پانچ کی ایک ٹکٹ ہیں یہ ایک دو تین چار یہ ہے یہ پانچ لوگ کی ایک ٹکٹ ہے کہ یہ آپ جائے تو آپ کو نہیں پتا آپ نے چاہے آپ اس کے بیچ میں بیٹھے ہیں چاہے کھڑے ہوں چاہے چلتے ہیں پھرے کسی نے بیٹھنے نہیں دینا آپ کو زلیل ہوئے اتنا زلیل ہوئے یقین جانے پھر وہ جو ہیڈا تھا اس کو جا کے کچھ آدمی ہمارے ساتھ ایک اللہ کا بندہ ٹکر گیا وہ جانتا تھا ان کو اس نے تڑی لگائی آپ کے ابھی سابسا لوگوں جو ہے نا سب کا نوکری مخبارہ کرا دوں گا تو پھر وہ بندہ اٹھا پھر اس نے فون کیا اس نے وہ بندہ آیا اس نے پھر ہمیں تھلٹی پرسنٹ ڈسکاؤنڈ کر کے تو پھر ہم نے سوا تین سو لے کے سوا دو دو سو واپس کیا یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پانچ لوگوں نے سفر کرنا ہے تو ان کو ایک پاس جاری کر دیا گیا کہ یہ آپ کے ٹکٹ ہے سولہ سو روپے کاٹ لیا گیا اور اب آپ جا کے یہ ٹرین ہے یعنی ٹرین نہیں یہ کھلا میدان ہے میدان میں جا کے جاں مرضی باگے جو مرضی کریں پھر جا کے آپ سفر کرتے ہیں پھر آپ کو پروگرام میں خوشتان کیا ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا اور آپ کو دکھایا کہ جب پرائیوٹائیزیشن کی گئی تو اس مقصد کے لیے کی کہ ریلیو کو اپ لفٹ کیا جائے گا حالات بہتر کیے جائیں گے لوگوں کو سہولیات دی جائیں گی اب دوبارہ آئے ہیں اور ریلیو سیشن یہ مناظر دیکھنے کے لیے کہ کیا لوگوں کو سہولیات مل رہی ہے نہیں مل رہی حالات کیا ہے پرائیوٹ ٹرین ہونے کا کچھ فائدہ ہویا ہے بھائی کدھر جا رہے ہو سفر کرتے رہتے ہو جی سہولت ہے سہولت کامیہ زیادہ نہیں ہے اکسر کھڑے ہوکے جانتا مناسر پر مہنگی ٹھیک ہے مناسر وہ بہتے ہیں دونوacerہ نظر مہنگی کچھوں لوگ سے بات کرتے ہیں سلام علیکم کلر جا رہے ہیں سفر کرتے رہتے ہیں ٹرین پر کبھی 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 کوئی بہتری آئی ہے ٹرین میں یا کوئی نہیں ٹھیک ہے بہتری ہے لیٹ تو نہیں ہوتی نہیں ٹائم پہ پہنچاتی ہے اور سیٹ مل جاتی ہے آرام سے مل جاتی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے خوش قسمت لوگ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ سیٹ آرام سے مل جاتی ہے بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں سفر کرتے رہتے ہیں ٹرین پر ڈیلی ڈیلی سفر کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ حالت کیا ٹرین کی ناکس کیوں باترین کیا وجہ کیا ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے رشت زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں کیا لوگ سمسون ہے کھڑے ہو کے بھی جاتے ہیں بہت زیادہ ٹکٹوں کا کوئی صاحب کتاب نہیں ہے ٹیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیسے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے پیسے ٹھیک ہے لیکن دوسری طرح جس طرح ہم نے آپ کو پہلے وہ سٹیپ دکھائی کہ یہاں پہ سریک پیپر نکالا سٹیپ جاری کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ آپ سفر کریں اور لوگ سفر کرتے ہیں پھر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ٹرین میں جا کے سیٹیں تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں سیٹ کہاں ملے گی یہ مناظر جو ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں ریلوے کے اور یہ ریلوے شیشن کے بھی ساتھ ساتھ مناظر دیکھیں اور یہاں پہ جو ریلوے ہے جس کے اندر لوگ سفر کر رہے ہیں اس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے کدر جا رہے ہیں آپ فیصلہ بات جی جاتے رہتے ہیں ہاں جی حالات کیسے ہیں ٹرین کے ٹرین کے بعد حالات تو صحیح ہے مگاہی ہے بس مگاہی بہت زیادہ ہے پریشانی بہت زیادہ ہے پرائیوٹ ہونے کے بعد لوگ تو کہہ رہے ہیں کوئی حال ہی نہیں رہا یہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے جانا پڑتا ہے رشت بہت ہو جاتا ہے رشت تو ہے یہ ٹھیک بات ہے باقی وہ آپ کی بات صحیح ہے وہ لوگ ضرورت مانتے ہیں جانے جانے ہیں یہ بات ہے بہت زیادہ سستی پڑ جاتی ہے یہ بسوں کا کرایا کریباً چار سورپیہ مجھے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو کھڑا ہوں کے فیصلہ باد سے آ رہا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی وہ کبھی کبھی ملتی ہے کہ جانے اتوار زیادہ تار ہو ابھی اتنا راشتوں نہیں ہے آگے پیچھے بہت زیادہ ہوتا ہے اتوار کو ہوتا ہے اتوار کو ہوتا ہے ایک گفت کو سننے لوگوں کی اور آئں سے خانہ جاتی ہے ٹائم پر جا رہی ہے جا اور کرایا مناسب ہے بھائی بھائی ہے بڑھائی ہے بھائیہ لیکن سی بہتر ہے بہتر ہے اس سے بہتر ہے ش بہت شکریت کے میں 2006ام زیادہ وہ بہت بہت شکریت یہ اughters میں دورہ trust کو سٹھے ہیں بھائی ہم mathemat کہا ہوں اور بھائی نہیں کچھ لوگوں کو شوک ہے وہ گھڑے ہو کے آنے کا وہ شوک میں گھڑے ہوتے ہیں جگہ ہوتی ہے جگہ بھی ہوتی کسی ٹیم رش پڑھ جاتا ہے نا بھئی ہے جیسے ویکنڈ پر جن ہوتے ہیں ان کو بھوگیاں بڑھانی چاہیے بڑھانی چاہیے تاکہ سہولت بہتر ہو جی بہتر ہو جی گفتگو سن رہے ہیں آپ لوگوں کی اور لوگ اپنی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ ٹرین میں جو سفر کر رہے ہیں سفری سہولیات کیسے ان کو بھائی کتھ جا رہے ہیں جی کتھ جا رہے ہیں پیسلا بات جاتے رہتیں ٹرین پہ جی کوئی بہتر ہوئی ہے ٹرین ہاں کچھ بہتر ہے کچھ بہتر ہے ٹائم پہ پہنچ جاتی ہے ٹائم پہ پہنچ جاتی ہے ٹرائیہ بڑھائی ہیں انہیں کرایا ہے کہ کوئی تنا فرق نہیں پڑا چھیک ہے مناسب ہے کیا راش زیادہ ہوتا ہے راش تو کافی زیادہ ہوتا ہے سیٹ مل جاتی ہے رام سے بہت مشکل سیٹ یہ ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے بس جی باکی ٹھیک ہے باکی ٹھیک ہے باکی ٹھیک ہے باکی ٹھیک ہے سیٹ نہیں ملتی راش زیادہ ہوتا ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جی بگایا سفتی ہوتا ہے بگایا سفتی ہوتا ہے یہ گفتگو سن رہے ہیں جی آپ لوگوں کی اور لوگ اپنی پریشاندی کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کدھر جا رہی ہیں آپ فیصل آباد فیصل آباد کیا نام ہے آپ کا زینب 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 کیا کرتی ہو آپ پڑھتی ہو کون سی کلاس میں ٹو میں ٹو میں ٹرین اچھی ہے یا نہیں اچھی اچھی صحیح سے بتانا ہے اچھی ہے اچھی ہے مزا آتا ہے تنگ تو نہیں ہوتی آپ جاتی رہتے ہیں دور مزید کیا بہتری آئی ہے ٹرین میں کچھ یا نہیں کچھ بہتری ہے پہلے سے تو بہتری ہے پہلے سے بہتری ہے لیٹ تو نہیں ہوتی زیادہ نہیں زیادہ تو نہیں ہے ساڑے چھلے اور رش تو زیادہ نہیں ہے آج نہیں ہے ویسے ہوتا ہے ہوتا ہے مشکل تو نہیں ہوتی سیٹ پھلتے ہوئے ٹھوڑی بہت ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے مسکل اس تانگے گفتگو سن رہی ہے کتہ 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 جا رہی ہیں آپ پیاسلا شوارت بات جاتی ہے جی ایک سر جاتی ہے کیا بہتری آئی ہے آج ہے گی کچھ آئی ہے کچھ آئی ہے ہاں جی آئی ہے ہان جی آئی ہے ٹائم سے پہنچ رہی ہے کرایابی مناسے پہر ٹائم سے پانسری ہے یہ لوگوں کی گفتگو ہم آپ کو سنوارا رہے ہیں اور لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کیا روئی ہے ان کا پرائیوٹ ٹرین کے مدر سے واضح رہے کہ یہ پرائیوٹ ٹرین ہے اور یہ پرائیوٹلی رن کی جاری ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو نہیں چلا رہی محکمہ ریوی ہے اس کو نہیں چلا رہے اس کو پرائیوٹ جو لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں پرائیوٹیزیشن کرنے کا مقصد یہ تک کہ ٹرین کو بہتر کیا جائے گا لیکن یہ جو لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں ان کا ملاجلہ ردیمالہ زیادہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے حالات اس طرح بہتر نہیں ہوئے اندر سے ٹرین کی صورتیان ہم آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں اندر کوئی اس طرح بہتری نظر نہیں آئی اور جو بہتر ہونا چاہی جب آپ پرائیوٹیزیشن کی بات کرتے ہیں پرائیوٹ ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یادہ کہ ٹرین شاید بہت اچھی ہوگی ہے لیکشوریوس ہوگی ہے لوگوں کو سہلوت ملے گی لیکن د ہم نے جو مناظر ہے جو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ مسافر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ سفر کیا جا رہا ہے اور کیا کیا مشکلات ہیں ان کو رش بہت زیادہ ہے پرائیوٹ کمپنی کوشش یہ کرتی ہے کہ ٹرین کو فل اپ کیا جا سکے ایک بڑا پرابلم جو یہاں پہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹکٹ آپ کو مل جاتا ہے لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ آپ کی سیٹ کونسی ہے آپ نے کہا جا کے بیٹھنا ہے آپ نے ٹکٹ لینا اور اس کے بعد پھر آپ نے د بڑنا ہے اور جا کے خود ٹکٹ دلاش کرنی ہے بریک فیٹ ہیں بریک فیٹ واپس ساتھ ہیں ہماری گفت کو چاہی رہے کے مارے ساتھ رہیے گا بریک فیٹ ہیں پھر آپ کو پرگام میں خوش آمدید کہتے ہیں موجود ہیں لاہور کے ریلی سیشن پہ اور یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مناظر کیا ہیں باہر آپ نے دیکھا سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی امنکی اور امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے لیکن افسوس ہوا کہ جس طرح ہوں وہ برائی نام چھیکنگ ہو رہی ہے کوئی پرو حٹ چک کرنے والے موجود نہیں ہے پلاٹفورم کھا جاتے ہیں تو آپ کوئی چک کرنے کے لیے شخص موجود نہیں ہوتا جو چک کر رہے ہیں وہ برائی نام چک کر رہے ہیں سوان اپ لے کر آرہ ہیں لگش سکینر کوئی Thiago him موجود نہیں ہے سمان چک کرنے کے لیے مشین بھی موجود نہیں ہے پلیس والا کہتا ہے دو سال سے خراب مع Wirrd حسcle دوسر سہلار یعاد لگت سکینر آج تک ٹھیک نہیں ہو سکا ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے پہلے آپ نے فیصل آباد کی ٹرین دیکھا اب یہ ناروال جا رہی ہے ٹرین جو ہے یہ بھی یہاں پہ موجود ہے پرائیوٹ ٹرین ہے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں بھائی کدھر جا رہے ہیں کوئی نہیں چیک کرتے ہیں میچ نیوٹ جا رہا ہوں کوئی چیک نہیں کرتے ہیں کوئی سر چیک نہیں کرتے ہیں کسی نے بھی نہیں بس اللہ کے والے کوئی چیکنگ چوکنگ نہیں یہ ہمارا ملک ویسے ہی اللہ کے والے ہوئی ہے حکومت کو تو ویسے آپ نہیں پڑی ہوئی ہے اللہ کے آپ بس اس ملک اللہ ہی حافظ ہے کھلنے پہ ملک کرائے بڑھا دیئے گا یہ نہیں کرائے تو ٹھیک ہے چنیوٹ ٹھیک ہے کراہ ہے تو ٹھیک ہے ٹین سو بیس رپیہ لیا ہے چنیوٹ کا تو باقی ہمارے پاکستان کرنا اللہ ہی حافظ ہے کوئی نیک آدمی آجائے اس ملک کو جو چلائے یہ جو ڈاکوں سے ہماری جان چھوڑے مہنگائی زیادہ ہوئی ہے مہنگائی بہت کر دیئی ہے مہنگائی بہت ہے یہ سارے چھوڑ ڈاکوں بیٹھے ہیں میں کدھر جا رہے ہیں آپ جی میں سانگلیل جا رہا ہوں کیا سفر کرتے رہتے ہیں میں اکثر سفر کرتا ہوں کوئی بہتری آئی ہے کوئی نہیں آگے سے خرابی ہو گئی ہے خرابی ہو گئی ہے جبکہ گلام بلور گئے ہیں ادھر کے قرائے بھی بسوں کی نسبت ہونا شروع ہو گئے ہو گئے ہیں شروع ہو گئے ہیں یہ چاہیں تو کئی زیادہ ٹرینے چلا سکتے ہیں ادھر ہزاروں بھوگیاں زایا کر دی ہیں انہوں نے کو زنگلہ گیا ہے ٹرینے نہیں نہیں چلا رہے بلکہ ان کا قرائے انہوں نے اتنا کر دیا کہ گریب آدمی اب سفر کرنے سے ڈرتا ہے جو ضرور گریب سفر کیسے کرے گا نہیں کر رہا گریب آدمی سفر آپ دیکھیں چلے جائیں اس طرف بہت ہی کوئی مجبوری امرجنسی ہو جائے وہ بھی آدمی کہیں سے اٹھا کے پیسے سفر کر رہا ہے ادھر بھائی ان کے قرائے اب ہمارا سانگلہ ہل کا قرائے جو تھا ایک سو بی سر پہ تھا اب انہوں نے دو سو بی سر پہ کر دیا ساور پہ بڑھ گیا ساور پہ بڑھ گیا ڈیزل ایک لیٹر کے پیچھے چلو چاہ ساٹھ بڑھ گیا انہوں نے ہار اوپر سے انہوں نے ایسا اولت کوئی بھی سکوئی کوئی سو اولت نہیں ایسا اولت یہ ہے کہ ہماری اندر ٹکٹ بن جاتی ہے پچاس روپے جرمانے کے ساتھ یہ سا ہو جاتا ہے پاہ یہ سا اولت ہے پچاس روپے جرمانہ اور دوسرا پرائیویٹ کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ ان کا جدھر دل کرتا ہے یہ گاڑیاں کھڑی کر لیتے ہیں اب سپوز جات اس کا ٹائم پونے ساتھ چھے پچاس ہے لیکن یہ ساڑھے ساتھ بجے چلے گی پرائیویٹ سیکٹر کی کمائی کو انکریز کرنے کے لیے یہ تو ساڑھے سی چل نہیں تھی پیسلا بات پر نہیں نہیں چل رہی چھے پچاس ٹائم ہے نا ایکچوال ٹائم چھے پچاس آپ ہیں پنتالیس ہاں تو اب نہیں چل رہی یہ ساڑھے ساتھ چل گئے اور یہ ریگولر ساڑھے ساتھ چلتی ہے ریگولر اس کو مزید لیٹ سے ڈلے سے ڈلے کریں گے یہ کتے میں چل نہیں ہے یہ باہمی کا مجھے ناروال کا Ideیا نہیں ہے لیکن یہ بھی پرائیویٹ ہے تو اس کو بھی وہ لیٹ ہی چلیں گے آدم گھنٹا ہمارا ملک بھی پرائیویٹィ ہو گیا مولک بھی پرائیویٹ ہو گیا وہ اللہ کا نیک آدھے میں شکریہ دارہے ہیں کدھر جا رہے ہیں آپ آپ کدھر جا رہے ہیں ہم ناروال جا رہے ہیں سفر کھرتے رہتے ہیں نہیں نباز آئی پہلی دفعہ ہیں کم کیا کہا کسا لگ رہے ہیں چلنی چاہیے کدھر جا رہے ہیں بھائی سفر کرتے رہتے ہیں کیا بہتری آئی ہے ٹرین میں پرائیوٹ میں ہے کیا بہتری ہے یہ سولت ہے سیٹوں کی سولت ہے اس میں سولت ہے راشتہ ہوتا ہے جمعہ ہفتہ تو راشتہ ہوتا ہے کیونکہ باقی دنوں میں جمعہ کی چھوٹی ہوتی ہے اس لئے وہ یہاں پہ شاپنگ کرنے آتے ہیں دکان کا سمان لینے آتے ہیں اس لئے راشتہ ہے باقی دن ٹھیک ہوتا ہے باقی ٹھیک ہوتا ہے ہی کدھر جا رہے ہیں نارنگ منڈی سفر کرتے رہتے ہیں آپ جی تو کیا بہتری آئی ہے کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں ترین کے بہتری تو کچھ بھی نہیں ہے بس ایسی چل رہا ہے ماملا ایسی چل رہا ہے مجھ کلا تو پرائیویٹ ہے ترین جو ہے ٹھیکنا اس کو میں تو گورنمنٹ کر دی جائے پرائیویٹ ہو کے کچھ بہتری تو آئی نہیں اس میں کیا بہتری ہے پہنے ساتھ بجے کا چلنے کا اب آپ کے سامنے دیکھ لیں ٹائم کیا ہو رہا ہے پہنے ساتھ کا ٹائم ہے پہنے ساتھ کا ہو چکے ہوئے ہیں یہ اپنی مرضی سے جنا ہے اپنی مرضی سے پہنچے گی لوگ کہتے ہیں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ سر رش تو ہے اس میں زہر جو ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں ہکم ہی ہیں اسی وجہ سے لوگوں کا زیادہ ترین کی طرف آگیا ہے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کو چھوڑ کر لوگ ادھر آ رہے ہیں میرے خیال سے گورنمنٹ کو چاہیے یہ جو پرائیوٹ ٹھیک ہیں کینسل کر دی رہے ہیں یہی بینیفٹ جو پرائیوٹ لوگ لے رہے ہیں وہ خود سرکار لے ہیں بلکل یہ اچھا پوائنٹ ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیوٹ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سرکار کو لینا چاہیے جو سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ کیونکہ جو پرائیوٹ کا تصور آتا ہے وہ تصور یہاں پہ نظر نہیں آرہا مل نہیں رہا یہ نیا رہی ہے نعرووال جا رہی ہے ٹرین اور یہاں پہ جو مصافر ہیں انہیں سب بات کر رہے ہیں کیا بھائیں بڑئی ایک ہے رش رش بے بہت ہیں 캫ер مشکلات ہیں رش آور مشکلات ہے جی کدر جا رہے ہیں آپ سفر کرتے رہتے ہیں ٹرین پر کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں آئی نہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا جا رہے ہیں غریب آدمی تو مر گیا مشکلات ہیں کیا کرتے گئے ہیں میں تو ڈریور و انل سی کو کیا کدر انل سی کتنے بیسے کمالات ہیں کتیسزار روپے تنخواہ ہے میرا لیکن میرا تو پانچ سن سرویس بھی ہو گیا کم ہے ابھی منگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی زیادہ ہوگی آپ کیا کرتے ہو بھائی میں سٹوڈنٹ ہوں کیا پڑھے ہو میں لاکھ ڈیگری کر رہا ہوں وکیل بن رہے ہیں کون سیئر چال رہے ہیں میرا دوسرا کیا چال رہے ہیں اللہات پاکستان میں قانون کے سمجھیں نہیں آرہا یہ باس اسی طرح کے معاملہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح معاملہ چل رہے ہیں جا کدر رہے ہیں میں ناروال جا رہا ہوں سفر کرتے رہتے ہیں جی میں ہر ہفتے سفر کرتا ہوں کیا آپ بتاؤ بہتری آئی ہے نہیں آئی پرائیوٹ ہوگی پرائیوٹ کا تو سفر ہوتا ہے بڑی اچھی ٹرین ہو جائے گی کچھ ہوا ہے ایسا نہیں سر اس طرح کا کوئی معاملہ بھی تک تو نہیں ہوا اور نہ ہی ہونا ہے خاص کر یہ والے روڑ پہ اور جو لاہور سے ناروال کے لیے روڑ جو بھی چلتی ہے ٹرین اس پہ بہتری نہ ہوئی ہے اور نہ ہی ہونی ہے کیوں نہیں ہونی ہے ہم خود لوگ اس میں جو ہے نا انوال ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اکثر بیشتر لوگ جو ہیں وہ ٹکٹ کے بغیر سفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ریلوے کو زیاری بات ہے نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے جو ریلوے حکام ہے وہ اس طرف اپنی جو ہے نا وہ وجہ نہیں دیتے ٹھیک ہے یہ تو آپ پرائیوٹ ہوگی اور یہاں پہ سننا ہے راشی بڑا ہوتا ہے ٹکٹ آپ کو بل جاتی ہے میں پتہ ہی نہیں آپ نے بیٹھنا کہاں پہ ہے جی سر بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک تو سب سے فرشتہ فال تو جو ڈبے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بندے نے آپ خود آجتا ہے اور اپنے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگوں میں بھی جو اپنے فوچت گانا ان کی بھی جو ہے نا وہ سیٹے راک کرنا یہ تو بڑا خلطے پیشیز با بھی ہم نے دکھایا تھا کہ لوگ رسیاں باندھ کے سیٹوں پر افزا کر لیتے ہیں افزا گروب ختم نہیں ہونا جانتی نہیں چھوڑا ہمارے بڑکے بہت شکریہ آپ کا یہ ناظرین آپ نے گفت کو سننی ہم نے آپ کو مناظر دکھا یہ دو ٹرینز ہیں پرائیوٹ جو اس وقت پلات فرم پر کھڑی ہوئی تھی جو سفر کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہے ہم نے کوشش کی کہ وہاں پہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں پوچھیں کہ پرائیوٹائزیشن ہونے کے بعد کیا بہتری آئی ہے علاقات آپ کے سامنے فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف جو سرکار کی ذمہ داری ہے وہ بھی اپنے آپ کو دکھائے کہ سیکیورٹی کے جو پرابلمز ہیں مسائل ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں کوئی چیک کرنے والا شخص موجود نہیں ہے ملک میں سیکیورٹی کے علاقات آپ کے سامنے ہیں لوگ پریشان ہیں لیکن یہاں پہ جو لوپ پولز ان کو کور کرنے کی ضرورت ہے ہم نے نشاندہ ہی اس لیے کی ہے تاکہ ان لوپ پولز کو کور کیا جائے جو لوگ یہاں پہ سفر کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو چیک کیا جائے سامان چیک کیا جائے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے دوسری طرح پرائیوٹائزیشن کی جو بات ہے امید کرتے ہیں کہ علاقات بہتر ہوں گے ریلویو کام ان سے پوچھیں گے کہ جب آپ کو پرائیوٹائزیشن کے لیے آپ آئے تھے تو یہ کہا گیا تھا کہ علاقات بہتر کر دیں گے تو علاقات بہتر کیوں نہیں ہو رہے اس میں بھی پوچھ کی چوگی لوگ کو سہلوت ملے گی لوگ مہنگائی سے پریشان ہے ریلویو کاروک اس لیے کرتے ہیں کہ سستہ سفر ہوتا ہے لیکن سہلیات اس طرح نہیں بہتر ہو رہی جس طرح بہتر ہونے چاہیے سمید کے ساتھ کہ علاقات بہتر رہوں گے موسیقی